تاریخ اسلامی میں سترہ رمضان المبارک کا دن ان عظیم ترین ایام مبارکہ میں سے ہے جن کا تذکرہ امت مسلمہ پوری دنیا میں مذہبی جوش و خروش سے کرتی ہے ولولے اور جذبات کے ساتھ اس دن کو مناتی ہے کیونکہ اس دن ایک عظیم واقعہ رنما ہوا جس کا تذکرہ سن کر کفر و تاغوت کے ایوانوں میں خوف و حراس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے زلزلہ برپا ہو جاتا ہے اس واقعہ کو پوری امت مسلمہ اس نام سے یاد کرتی ہے غزوہ بدر کبرہ تو غزوہ بدر کبرہ سترہ رمضان المبارک کو پیش آیا مکہ شریف اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو بدر کہتے ہیں بدر کوئے کا نام تھا جو مدینہ شریف سے دو سو ستاون کلومیٹر کے فاصلے پہ تھا مسافت پہ تھا اسی نسبت سے اس کو کہا جاتا ہے بدر اور کبرہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک بدر سغرا ہوا تھا غزوہ احد میں کفار مکہ نے آقا کریم علیہ السلام سے ایک لڑائی کا وعدہ کیا تھا تو جب آپ مقررہ ٹائم پہ مقررہ جگہ پہ وہاں پہنچے اور کفار مکہ کا انتظار کیا اس لڑائی کے لیے لیکن وہ خوف کی وجہ سے اور امت مسلمہ سے جو ہے مسلمان سے اور صحابہ اکرام اور تائجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے مغلوب ہو کر اور مرغوب ہو کر وہاں نہیں پہنچے تو اس جگہ کو کہتے ہیں اور اس غزوہ کو کہتے ہیں بدر سغرا یہ ہجری کے چوتھے سال میں ہوا اور بدر کبرہ ہجری کے دوسرے سال میں ہوا غزوہ بدر کبرہ جب ہوا تو اس میں جو فتح ہوئی اس کے جشن میں مسلمانوں کی خوشی کے لیے اللہ رب العزت نے پوری صورت نازل کی جس کو صورت الانفال کہتے ہیں تو میری تمام احباب سے گزارش ہے ریکویسٹ ہے کہ آج کے دن صورت الانفال کی تلاوت کا احتمام کریں اور جو لوگ عربی نہیں جانتے وہ ترجمے کے ساتھ اس صورت کو پڑھیں کہ یہ کتنا عظیم واقعہ تھا تاریخ اسلامی میں اور غزوہ بدر کبرہ کو اسلام اور کفر کے درمیان جو فرق ہے اس کی علامت سمجھا جاتا ہے اس لئے کہتے ہیں کہ جا الحق وزہق الباطل کہ بدر کبرہ حق کی فتح کی علامت کا نام ہے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی قیادت جو شخصیت کر رہی تھی جو ذات عالیہ کر رہی تھی ان کو آقا کریم علیہ السلام کہتے ہیں یعنی احمال نبی کریم علیہ السلام قیادت فرما رہی تھی اور کفار کے لشکر کی قیادت ابو جہل لعین کر رہا تھا غزوہ بدر کبرہ میں مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ تھی اور کفار کی تعداد ہزار تھی قرآن کریم میں جتنے بھی آقا کریم علیہ السلام کے غزوات ہوئے ان میں سے سراحتاً دو غزووں کا ذکر ہے ان میں سے ایک غزوہ بدر ہے جس کا ذکر قرآن کریم ان الفاظ کے ساتھ کرتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ عَدِلَّ اور غزوہ بدر کبرہ کو قرآن کریم نے یوم الفرقان کا نام بھی دیا گیا ہے فرقان کا معنی ہوتا ہے فرق یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کا دن تھا حق کی فتح کی علامت حق کے فتح کا دن تھا اور جشن کا دن تھا اور اس میں بدر کبرہ میں جو صحابہ اکرام شریک ہوئے ان کو یہ انعام بلا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لئے بخشش کا اعلان بھی کر دیا اور فرمایا کہ اب یہ جو بھی عمل کریں ان کو برا نہیں کہا جائے گا جیسا کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اعملوا ماشئتم انی قد غفرت لہن کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب تم جو کچھ چاہو جو عمل کرنا چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے لہذا یہ عمل میں ازادی کی بشارت قیامت تک کسی کو نہیں ملی سوائے بدری صحابہ کے اور بدری صحابہ وہ ہے کہ جن کو افضل ترین گروہ جانا جاتا ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث سے ثابت ہے غزوہِ بدرِ قبرہ عالمِ قفر پر مسلمانوں کی طاقت و حکمت یا عملی کو واضح کرتا ہے اس میں شریک ہونے والے جو صحابہِ کرام تھے ان میں جو شہید ہوئے وہ چودہ ہیں ان کی تعداد اور جو کفار واصلِ جہنم ہوئے ان کی تعداد ستر ہے اور ستر کو ان میں سے قائد کیا گیا غزوہِ بدر کو احیاءِ اسلام کا نام بھی دیا جاتا ہے جو کہ صحیح مسلم کی حدیث سے